اسلام علیکم دوستو دوستو اپنے پرندوں کی خوراک کوالا برطن بریڈنگ بوکس کے قریب رکھیں اور خوراک کے ساتھ اپنے پرندوں کو سوف فڈ لازمی دے جیسا کہ چاول لوبیا چنے کالے چنے سفید چنے اور چھلی اُبال کر لازمی دے آپ اپنے برڈ کے کیج میں کیلشم بلوک کا لازمی استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پرندوں کو سبزیاں اور پھل دیں تاکہ آپ کے برڈ اچھی بریڈ کر سکیں سبزیاں اور پھل کو زیادہ ٹائم کیلئے کیج میں پڑھانا رہنے دیں کیونکہ اس سے مچھر اور کیڑے مکوڑوں کا آنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے برڈ جب بریڈ کرتے ہیں تو ان میں ویکنس آ جاتا ہے اور اگر کھانے کا برطن یا دانے والا برطن ان کے بریڈنگ بوکس سے دور ہو تو برڈز کو کافی مشکلات پیش آ جاتی ہیں تو آپ اپنے دانے والا برطن اور خوراک کا برطن جو کہ سو فوڈیاں سبزیاں اور پھل کا جو برطن ہو اسے بریڈنگ بوکس کے قریب کر دے تاکہ آپ کے برڈ کو خوراک کھانے میں پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو ملٹی ویٹیمنز لازمی دیں ملٹی ویٹیمنز دینے کی وجہ سے آپ کے برڈز کے جو ایکسپائر ہونے کا چانس ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا برڈ جب اچھی خوراک کھائے گا تو وہ زیادہ اچھی بریڈ کرے گا اور جب آپ کے برڈ مٹکی میں آنا جانا شروع ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ شور والی جگہ پہ اور بہت زیادہ آپ اپنے برڈز کو مت دیکھیں کیونکہ برڈز اس طرح ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے انڈے خود ہی توڑ دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تینکیو